موسیقی نمشکار گوراکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دنبر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد گوراکنات مندر میں 22 جنوری کو آیودھا میں شریرام مندر جن بھومی میں رام للا کے نوتن وگرہ کی پرار پتشتہ کے اوسر پر گوراکنات مندر استیت حنمان مندر میں شریرام دربار کی پرتیمہ کے سمکت پوجہ آرچنا کی گئی اس اوسر پر کلش استھاپنا کیا گیا رام مندر کے نرمان میں پرمک بھومی کا نبھانے والے گوراک شپیٹ کے برمیلین مہاندی وجینات برمیلین عویدنات مہاراج کا چتر بھی رکھا گیا اور ان کا ویدیوت پوجہ آرچنا کیا گیا اس کے ساتھ ہی حنمان مندر میں رام چریت مانس کا رامان پارٹ شروع ہو گیا اس اوسر پر گوراکنات مندر کے پردھان پوجہاری یوگی کملنات جی نے رام دربار کی پوجہ آرچنا کے ساتھ کلش استھاپنا کیا پوجہ کے دوران گوراکنات مندر کی یوگی سودش رانات یوگی اندرنات ویرین سنگھ جیپرکاش سنگھ نتیانان تیواری پنکش پانڈے وید پاٹھی چھاتر مہنگ ٹنکو مشرا کندن مشرا پاون ویدک اتم ستیم اوجھا راحل پانڈے منگل تیر پاٹھی اپستیت رہے موسیقی موسیقی ایٹیم گیڑا کے چھاتروں نے ویمن سیفٹی جیکٹ تیار کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ جیکٹ ٹھنڈ سے ہی نہیں آساماجک تکتوں سے بھی مہیلاؤں کی رچہ کرے گی یہ ویمن شکتی جیکٹ گوراکپور ایٹیم گیڑا کے سیکنڈ یئر ڈیٹا سائنس کے چھات پرشان شرما اور ہیمانشو پادھیا نے مل کر پردیش کے مکمنتری کے مشن شکتی ابھیان سے پریریت ہو کر منچلوں سے مہیلاؤں کی سرچھا کے لیے ویمن سیفٹی جیکٹ تیار کیا ہے چھاتروں نے اس پروجیکٹ کو مہیلہ شکتی جیکٹ کا نام دیا ہے پرشاند نے بتایا کہ مہیلاؤں کی سرچھا کو دھیان میں رکھ کر ہم لوگوں نے مہیلہ شکتی جیکٹ تیار کیا ہے کیونکہ ٹھنڈ کا موسم ہے تو ہم نے اسے لیڈیز جیکٹ میں تیار کیا ہے اس دیوائس کو جیکٹ کے علاوہ ویڈیو دونوں وششتہ ہے جیسے گھٹنا اس تھل جہاں مہیلہ مصیبت میں فسی ہے ہمیں وہاں کا لوکیشن آسانی سے مل سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم آرڈیو وائس ڈیٹیکٹر کے ذریعے وہاں کی آوازیں سن سکتے ہیں یہ ڈیوائس فولڈیبل ہے دھولائی کرتے وقت اس ڈیوائس کو آسانی سے نکال کر جیکٹ کی دھولائی کی جا سکتی ہے جیکٹ میں ایک بٹن ہے جو مصیبت میں مدد کے لیے اپنے تک لوکیشن کال سینڈ کرنے کا کام کرتا ہے چھاتھی مانشو نے بتایا کہ اس پروجیکٹ پر ہم کام کر رہے ہیں جلد ہی اسے اور اسمارٹ بنا کر ہم مارکٹ ملانے کی تیاری کر رہے ہیں اسے بنانے میں دو سے تین ہفتے کا سمیہ لگا ہے اور بارہ سو روپے کا خرچ آیا ہے سانسطان کے نیدیشک ڈاکٹر اینکے سنگھ نے بتایا کہ کالیج کے انویشن سیل میں چھاتر دیشوہ سماج کے ہیت میں اکثر کچھ نیا کرتے رہتے ہیں ایسے آئیڈیا عوشکار سے دیش سماج کے کئی سماسیاں کا حل نکل سکتا ہے اسے بنانے میں بلوٹووٹ مادول 3.7 ورڈ بیٹری جی ایس ایم مادول جیکٹ کا استعمال کر تیار کیا گیا ہے اس سماندھ میں گورکپون نے اس سے بات کرتے ہوئے آئی ٹی ایم کی ڈاکے نیدیشک ڈاکٹر اینکے سنگھ نے کہا کہ یہ کوہرے کے سمائے میں بچیاں نکلتی ہیں گھر سے اندھیرے کا لابابرادک گھٹناوں کو دینے والے اٹھاتے ہیں اس میں کارگر سا بھی تو ہوگا ہے بلکل کسی پرسیتی میں کارگر کو چاہیے دیرہا ہو چاہیے کوہرہ ہو کیونکہ یہ GPS دیوائس ہے اور یہ ٹیگنالوجی انیبلنٹ ہے کسی پرسیتی میں اس کا سید کر سکتی ہے مہدیپور گردوارہ میں ہار دیکھ شب کام نائوہ بدھائی دیتا ہوں انہوں نے بتایا کہ گروہ گووین سنگھ مہاراج جنہوں نے سناتن دھرم کی رچھا کے لیے اپنا پورا پریوار نیوشاور کر دیا اور قربان کر دیا آج ہم اس مہان پیتا کا 357 ماں مہان پرکاش پر منا رہے ہیں اس مہان دربار کی شبہ بڑھانے کے لیے بھائی راگی سنگھ ہروندر پال سنگھ آئے ہوئے ہیں اور مہان کبھی ہروندر سنگھ بھی آئے ہوئے ہیں جو کی اپنے کرتن سے اس دربار کی شبہ بڑھا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ آپ سبھی ناغریکوں کو ہم بدھائی دیتے ہیں جن کی وجہ سے یہ کارکرم ہو رہا ہے اس سامنے میں گورکپور نیوش سے بات کرتے ہوئے مہدیپور گرودارہ کے سچیو منموہن سنگھ نے کہا واہی گرودی کا خالصہ واہی گرودی کی فتے سرپتھم میں آپ سبھی گورکپور نیواشیوں کو شاہبے کمال جسم گرو سربند صدانی پیتہ شاہب سرگر گوین سنجی مہاراج کے تین سو سنتانوے مہان پاون پرکاس پر کی ہاردک ہاردک سب کامنائیں اہم بدایی دیتا ہوں شاہب سرگر گوین سنجی مہاراج جنہوں نے سناتن دھرم کی رچھا کے لیے اپنا پورا پریوار نے اچھاور کر دیا قربان کر دیا آج ہم اس مہان پیتہ کا تین سو سنتانونا مہان پاون پرکاس پر گردوارہ سیف شرگر نانک سب سنجی مہدی پور کے تتوہ دھان میں آپ سبھی نگرواسیوں کے آپار سہیوک سے منا رہے ہیں اس مہان درد کرتن دربار کی شعبہ بڑھانے کے لیے جہاں پر بھائی ساب بھائی راگی سنگھ ارویندر پال سنگھ بارمولا والے کاسمیر سے مہان کبھی بھائی ساب بھائی ہربہین سنگ جی سیفک بھائی ساب بھائی گرد چرن سنگ جی چرن دلی سے پہنچے ہوئے ہیں اور دلی سے ہی بھائی ساب بھائی کرم سنگ جی لہری دلی والے گربانی شبت کتن کا رسمان کرانے کے لیے سنگتوں کو دلی سے پہنچے ہوئے ہیں آپ سبھی نگر واسیوں کا شاشن پر شاشن کا جلا پر شاشن کا آپ سبھی پترکار بندوں کا الیکٹرونک میڈیا کا میں من مہان سنگھ گردوارہ سچیب آپ سب انتراشتری ہندو پریشت کے سنسطح پک ادھے ڈاکٹر پرویر بھائی تکڑیا نے رام مندر کی پرار پتشتہ پر کہا کہ ہم لوگ بہت خوش ہے کیونکہ ہمارے پھرکوں کے پانچ سو ورشوں کے سنگھرش کا پھل ملنے جا رہا ہے اور چالیس ورشوں کے سنگھرش کے بعد آیودھیا میں بھائیوے رام مندر بن رہا ہے رام مندر بنانے کے لیے پچیس پیڑیوں نے سنگھرش کیا ہے اس پیڑی میں بینا نمترہ لاتھی گولی کھانے کے لیے آٹھ لاکار سیوک آیودھیا آئے تھے وہ آدھونک رام مندر کے دھرم یودھا ہیں ان کی بدولت رام مندر بن رہا ہے انہوں نے کہا کہ رام مندر بنانے کے لیے بھارت کی جنتہ نے 1989 میں سوہ روپیہ دیا تھا جب مندر دکھائی نہیں دیتا تھا اور یہی آٹھ کروڑ کے ہندوں کے سوہ روپے سے ہم نے پتھر خریدا تھا اور مندر کو تراشنے کا کام 1990 سے 32 سال تک کیا اور آج ان غریب ہندوں کے سوہ روپے کے تراشے ہوئے پتھروں سے بھاو مندر بن رہا ہے انہوں نے کہا کہ 22 جنوری کو ہم آیودھیا میں رہیں گے اور پرار پرتشتھا اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بھگوان رام کو دھنیواد بھی دیں گے ہمیں رانجم جنبھومی ٹرس کی طرف سے نیمنطر ملا ہے انہوں نے کہا کہ رام مندر کو بنانے کے لیے پیچھلے 40 فرشوں کے سنگرش کرنے والے لوگوں کو بھارت رتن سے سمانت کیا جائے اس لیے میری مانگ ہے کہ رام مندر بنانے کے لیے نیتریت کرنے والے کو بھارت رتن ملے اس میں رام مندر آندولن کے ادھہش گورخش پیٹھا دیشور برملین مہان تویدنات آیودھیا کے رام چلیت پرمہنس بالا صاحب تھاکرے پورمک مندری کلیار سنگھ اشوک سنگھر وشرو ہری ڈالمیا آچار دھرمین کلہ ریڈی کو بھارت رتن سے سمانت کیا جائے انہوں نے چاروں شنکرہ چار کے مندر کے پرارپتشتہ میں نا جانے کے سوال پر کہا کہ میں شنکرہ چار کے بارے میں بولنے کے لیے یوگ نہیں ہوں اتنا میرا گیان بھی نہیں ہے کیول ان کا سمان و پوجہ کرنا ہی میرا کرتب ہے وہی جب کانگریس پارٹی کے راشتری ادیش و سونیا گاندھی کے دوارہ رام مندر کے پرارپتشتہ کا پتر ڈھوکرانے پر پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رام سب کے ہیں 1947 کے پہلے کوئی بھی راجنیتک پارٹی نہیں تھی تب پانسو ورشوں تک جنہوں نے سنگھرش کیا آج ان کا کوئی بیٹا بھاچپا کانگریس سپا بسپا میں نیتا ہے اس لئے سبھی لوگ ساتھ ہیں کیونکہ آپ کے پرکھوں کے سنگھرش تھی یہ رام مندر بن رہا ہے سبھی لوگ ساتھ مل کر ویجائے اُس سو منائے اس سامن میں گوراکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے انتراشتری ہندو پرشت کے ادھے ڈاکٹر پرویٹ بھائی تگڑیا نے کہا اس پیڈی میں بینا نیمانتر لاتھی گولی کھانے کے لئے آٹھ لاک کار سوک عیدی آئے تھے وہ آدھونک رام مندر کے دھرم یدہ ہے ان کی بدولت رام مندر بن رہا ہے اور رام مندر بننے کے لئے ہندوستان کی آٹھ کروڑ کی جنت نے 1989 میں سوہ روپیہ دیا تھا جب مندر دکھائی نہیں دیتا تھا اور یہی آٹھ کروڑ ہندو کے سوہ روپیہ سے ہم نے پتھر خرید کا تراثنے کا کام 90 سے 32 سال تک کیا اور آج یہ گریب ہندو کے سوہ روپیہ سے تراثے ہوئے پتھروں سے بھوی مندر بن رہا ہے یہ ہندو کا ویجائی کاش مارک ہے ہمیں خوشی ہے کہ مندر بن گیا ہمیں وشواش ہے کہ ایسے ہی کاسی مطورہ بھی بن جائے گا بلکل رہیں گے اور بھوی پرسنگ اپنی آنکھوں سے دیکھ نکلے بھگوان کو دھنیواد بھی کریں گے چٹرسٹ کے دور نیمانتر دیا گیا ہے ہاں نیمانتر ملا جو لوگ بھارت رکھ 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 میں کہا کہ رام مندر سنگرس نیتر کرنے والوں کو سنمانیت نہیں کریں گے تب تک روسی رون ویقت کیا ایسا نہیں مانا جائے گا اس لئے میری ماغ ہے کہ نیتر کرنے والوں کو بھارت رت ملے اس میں رام مندر اندلون کا 84 سے نیتر کرنے والے دھرمستان مکتو یجی سمیتی کے ادی گرخ پٹا دیشور مہنت عویدھنا جی ایو دیا کے رام چندر پرمہ جی کلیان سنگ جی بالا صاحب ڈھاک ری اشو جی سنگل ویشن ہری ڈالیمیا آچاری دھرمیندر پولا ری ان سب کو بھارت رت نہ دے کر سن مانیت کرنے ہی ہم نے روسی رون ویقت کیا ہے ایسا مانا جائے گا سنگ را چاری جو کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں جائیں گی میں سنگ را چاری کے بارے میں بولنے کے لے نہ یگ ہوں نہ میرا گیان ہے میرا عدھکار ہے صرف ان کا سنمان اور پوجا کرنا اتنا ہی میرا کرتا ہے رام سب کے ہیں سہی تالیس کے پہلے پولٹیکل پارٹی نہیں تھی تب پانسو ورسوں تک جنہوں نے سنگلز کیا آج ہی ان کا کوئی بیٹا بھار جپا میں سپا میں کانگریس میں ہیں آؤ آپ کے پرخوں کے سنگر سے رام مندیر بنا ہے ہم ساتھ میں بیٹھ کر ویجے اتصو منائے بڑھالنگین نگر پنچائت کے سرجور ندی تٹ پر بھاگشور دھام پیٹھا دیشور پنڈی دھیرین کریش شاستری کی تین دیوسی رام کتھا 80 اور چوڑائی 60 فٹ ہے شرط دھالوں کے بیٹھنے کے لیے 700 فٹ لمبا اور 300 فٹ چوڑا جرمن ہینگر کا پندال تیار کیا گیا ہے جس میں لگ بھاگ دو لاکھ لوگ بیٹھ کر کتھا شرور کر سکتے ہیں پر دن ایک لاکھ لوگوں کے بھوجن پانی کی کی گئی ہے ساتھ بڑی سنکھ میں پولیس کے جوان و پی سی کی تیناتی کی گئی ہے گولا کی سے آنے والے وہاہن اوج والی فور لین گورکپور سے آنے والے چوتی سا فور لین دیوریہ سے آنے والے کتھ پورا تثہ مو آزم گھر کے وہن دوری گھاٹ میں کھڑے ہوں گے بڑے وان کے نو انٹری کی ویوستہ صبح نو سے شام چار بجے تک کی گئی ہے دو پہر بارہ بجے سے شام چار بجے تک چلے گی کسپے میں ہر جگہ بینر پوسٹر لگے ہیں سپ سٹی کرشن کمار وشنوی سپ ٹرائفک شام کافی بڑا میدان ہے مہین پہ پندیت دھیریندر ساشتری جو باگی سور دھام مہاراج کے نام سے جانے جاتے وہ ان کا تین دن کا پروگرام ہے سترہ اٹھ 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 انیس جنوری کا تو آج ارلی مورننگ بڑھلگن آ گئے ہیں اور پولیس کے اس طرح سے جو بھی پندال ہے اس کے آس پاس اور جتنے بھی سرد دھالو کے آنے جانے کے راستے ہیں ان سب پہ پوری سرک سابلوں کی تین اتی کر دی گئی ہے اور پارکنگ کو لے کے جتنے بھی آنے جانے کے ہمارے روٹ ہے سب پہ پارکنگ ویار دوارہ بنائی گئی ہے اور ٹریفک کی بھی ٹریفک یاد آیات کرمیوں کی بھی وہاں پہ ڈوٹی لگائی گئی ہے ساتھ ہی جہاں پہ پندی دہر اندر ساس تری رکھیں گے وہاں پہ اس آواز کو بھی سرک سابل رہیں گے اور وہاں پہ سی 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 ٹیو کیمرا بھی لگا دیا گیا ہے چونکہ تھند کا موسم ہے اور سرد دھالو کافی سنکھیا میں پند ڈال میں رات میں رکھتے بھی ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئی وہاں پہ جو میڈیکل ٹیم ہے اس کے لئے بھی نردی شد کیا گیا ہے ساتھ ہی وہاں پہ جو ایمبولنس ہے وہ اس کی موجودگی بھی رہے یہ بھی سنی شد کیا گیا ہے اور ساتھ ہی اس کو مکھائی جگ کو بتا گیا ہے کہ تھند کی موسم کو دیکھتے ہوئے وہ وہ مہا پہ کچھ بلور یا آس پاس آلاؤ کی ویشتہ بھی گھرے میں اس کے لئے بھی بتا گیا ہے ہماری پوری ناغریکوں کے دوارہ بھوش شبہ یاترہ نکالی گئی آپ کو بتا دیں کہ آیودhya میں 22 جنوری کو بھگوان رام کے مندر کی پردھان منتری نرین موضی کے دوارہ پرار پرتشتہ کی جائے جس کو دیکھتے ہوئے پورے دیش میں ہر شو لاس کا ماحول ہے اور ہر دلے میں بھگوان رام کی شبہ یاترہ نکالی جا رہی ہے اسی کے اپلکش میں گورکپور میں مہاری جس میں چھوٹے بچے بھگوان رام و مات سیتا کی بھومی کام رت پر بیٹھ کر شبہ یاترہ کی اگوانی کر رہے تھے جس سے پورا ماحول بھکتی میں ہو گیا تھا سبھی لوگ جائے شریر رام کے نعرے لگا رہے تھے رائے جلسی راں جلسی راں جلسی راں اس سامن میں گوراکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے کیشاو گوپال آر ایس ایس کے آتما سنگھ نے کہا بہت لمبے سنگھرش کے بعد اس پرکار کا اُششاو منعے کا شواؤسر پرابت رہا ہے پورے دیش پردیش جلہ گرام سبھی گرام واسی تک بہت ہی پرشن ہے اور بائیس تاریخ کو جو پران پتشتہ ہونی ہے اسی کے اپلکس میں سمپونڈ مہانگر میں ہر مندیر ہر اسثان پر ہر دیوالے میں سب خوشیاں منائی جا رہی ہیں اس پرکار کی شبہ یاترہ نکال کر بہت خوشی ہے بہت خوشی ہے اس کا کوئی بڑن نہیں کیا جا سکتا ہے پورا رامے ہو گیا ہے پورا باتا یہ پانچ سو سالوں کا اپنے پوروجوں کا تیاغ ہے اور خوشی کی لہر ہے پورے مہانگر میں یہ تم رام میں ہمارے لوگ کا نگر ہو گیا ہے بہت گرب کی بات ہے کہ ہم پانچ سو سالوں کا تیاغ آج پر رام صورت ہمارے سامنے آ رہا ہے پران پرتشتہ ہونے جارے ہیں یہ باعث تاریک کو اس کا بہت 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 بھور بھور پرسنسہ ہو رہی ہے گورکپور کے نگر نگم کیمپس میں اسطحپی شہر کے پرمک چوراہوں پر ٹریفک نینتر کے لیے آئی ٹی ایم ایس پرڑالی کے کنٹرول روم کا نواغت پولیس اپنمہان نرچھک آنند گلکارڈنی نے نرچھڑ کیا اس دوران کنٹرول روم کے نرچھڑ کے دوران کاردائی سمسطہ کے پرتنیدھیوں کی دورا آئی ٹی ایم ایس کے کار پرڑالی کے بارے میں بتایا کہ اس کے تحر شہر کے چودہ چوراہوں پر کیمرے لگائے گئے ہیں شہر میں چل رہے نرمالکار کے کارڑ سات اسطحان پر کیمرے نکال کر رکھ دیے گئے ہیں سات چوراہوں پر کیمرے چل رہے ہیں شہر کے اکیس چوراہوں سنگنل سے چوراہے سنچالید کیے جا رہے ہیں سات اسطحانوں پر نرمالکار شروع ہونے سے چودہ چوراہوں پر سنگنل سے چوراہے پر یاتیات ویوستہ سنچالیت کیا جا رہا ہے اس دوران پولیس عدیشت ٹریفک شامدیو بین ٹی آئی منوج رائے سہیت آنے یاتیات پاگیشور دھام سرکار پنڈیت دھیرین شاستری نے گورکپور میں کہا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے مہاکوم یہیں پر چل رہا ہے بھارت میں پھر سے رام راج آ گیا ہے اس کے بعد انہوں نے رام کتھا سنانے شروع کر دی دراصل گورکپور کے بڑھل گنج میں اگلے تین دن تک دھیرین شاستری رام کتھا سنانے پہنچے ہیں انہیں سننے کے لیے دو لاکھ لوگ پہنچ چکے ہیں گروکپور کو دھیرین شاستری دیوے دربار بھی لگائے لوگوں کے عرضیوں پر ان سے بات کریں گے بھیڑ زیادہ دیکھ کر وہ بولے سب لوگ بیٹ جائیے بیرگیٹنگ ٹوٹ جائے گی ایسا ہوا تو میڈیا نیوز بنا دے گا اس لیے بیٹ جائیے دھیرین شاستری کہتے ہیں کہ جس راج میں بھے بھوک سے مکتی ملے وہ رام راج ہے بیرین شاستری کہتے ہیں کہ جس راج میں بھے بھوک سے مکتی ملے وہ رام راج ہے ورطمان میں جو ستھا کا بھوکا ہوگا وہ راجہ نہیں ہو سکتا وہ سوارتھی ہوگا سیوہ کا بھوکا ہی راجہ ہو سکتا ہے رام جی سیوہ کے بھوکے تھے جو پرجہ کے سیوہ کرائے وہ راجہ نہیں جو پرجہ کی سیوہ کرے وہ راجہ ہے رام جی ونواز سے لوٹ کر آئے ہیں آیودھیا اللہ سے بھر گیا ہے وے انت روب دھارڑ کر سب کو گلے لگاتے ہیں رام راج کا سمیں آتا ہے تو رام نے سب سے پہلے عوض پوری کا ذکر کیا کتھا کا مطلب یہ نہیں کی جیشری رام کا نعرہ لگائے اور چل دیئے کتھا کا مطلب اپنے دل کو آیودھیا مان لو اور من کو راجہ یعنی رام پھر دیکھو جیسے آیودھیا میں رام جی آ گئے ہیں ویسے آپ کے دلوں میں بھی رام بس جائیں گے ہر طرف بس رام راج ہوگا گیانواپی اور مطورہ باقی ہے رام جی آیودھیا آ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ رام جی آیودھیا آ گئے ہیں گیانواپی اور مطورہ باقی ہے جب دیش میں سنتوں کا سممان ہو سنتوں کے ہاتھ میں ستہ ہو سنتوں کو سنا جائے تو سمجھو رام راج آ گیا ہے راجے بھی دیکھیں مہاراجے بھی دیکھیں پر میرے رام جیسا کوئی راجہ نہ تھا میرے رام جیسا کوئی نہ ہوگا آپ کو بتا دے کہ قصہ پہلے پندرہ سے 19 جنوری تک ہونی تھی لیکن سورچہ کے درشتگت کچڑی و انکارانوں سے پرشاسن نے انمتی واپس لے لی تھی اب قصہ کی انمتی ملنے کے بعد بدھوار کو شروع ہوئی ہے دیش بھر سے لوگ گورکپور پہنچے ہیں یہاں گورکپور کے علاوہ بہرائج، فیضاباد، بیہار، وارانسی سہیت، ویبین جنپدوں اور پرانتوں سے کے انویائی یہاں پر پہنچے ہیں پانڈی دھیرنس کے شاستری کی کارکرام کو لے کر سورچہ کے بھی کڑے انتظام کیے گئے ہیں نہ سکھنا ہو بات علم ہے ایک بات جرور سکھنا ہو جس کا ہر سنگٹھت ہوگا وہی دیش کو سنگٹھت کرنا ہوگا سوہ دھرم کے بارے میں بتانا دھرم پر چلانے کی سکھا دینا اگر کوئی نیائے میں نے آیا ہے تو نیائے کرنا ایک دنے گھپنا گئی کیا؟ کوئی دل بھر نیائے ماننے آیا ہی ہے کیوں؟ رانجی کی رانج میں کسی کو دکت ہی نہیں ہے نہ تو کوئی چھوئے میں ایک کتا دکھائی پڑا تو پہلی کے جمانے میں کتوں کی بھی بھانسانے جانٹی کارجی بھانے دکھنے والے لوگ بھوا کرتے ہیں کتا کو دیکھ کر اچھ کے ملکے اوپر سے گرت بہرات آیا ہے لکشمڑ دی جائے پاس کیا بات ہے؟ راب یوانک اوینڈ میں ہوگا تو کتا خدا ہوگا ہے مہراج ہم تو نیائے چاہیے نیائے راب ہماری جانٹی کے دربار میں حاضری ہوگا اگر اینسی کوئی بات ہے تو ہمیں ساتھ انیائے ہوا ہے تو انیائے ہوئے سرطان سے بلے سرطان اور تو کسی کو انیائے چاہیے بھی بس ایک کتا جنو رہا بہا ہے کہہ رہا ہم کو انیائے چاہیے لاؤں کی بلے لاؤں اور کتا انیائے رب کو بہتا ہوا دیکھا سوئی لاؤں کی مسکراتر بلے کہو اور یہ آپ کے دکھنے پہلا ہے کیسا نیائے چاہیے لاؤں کی مہارا ہے آپ کے راکھ میں رہنے والے ایک رامرن ہے بلا کسی بات کے پہتا کال ہمارے اوپر پتھر کی چھوٹ ماردی ہم کو نیائے چاہیے رامرن نے نیا پتا گتا کی بات نیائے پتھر رامرن کے نیائے پتھر یہ ہے بلا کسی بات نیائے پتھر رامرن آیا بلا کسی بات نیائے پتھر تم نے بلا کسی بات نیائے پتھر چھوٹ ماردی سہی جنوہ کے چھتری ویدھائک پردیف شکلا نے آگامی لوگ سبھا چناؤں کو لے کر بودھوار کو کارکرتاؤں میں جوش کا سنچار کیا ویدھان سبھا میں بھاچپا کے دیوار لےخن عبیان کے شروعات کرتے ہوئے چھتری ویدھائک پردیف شکلا نے سہی جنوہ کے مین مارکٹ میں دیوار پر بھاچپا کا چناؤچین کمل کا پھول بنایا اس کے نیچے پھر ایک بار موڈی سرکار اس بار بھاچپا چار سو پار سلوگن لکھا ویدھائک نے آیوجیت دیوار لےخن عبیان میں اپستیت کارکرتاؤں کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ اس عبیان کو بھی وکسیت کر بھارس سنکر پیاترہ کی طرح ہم سب کارکرتا سفلتا کی نئی اوچائیوں کو پہنچانا ہے اس عوصر پر ورش نیتا گوپال گوپتہ پور چیئرمین پرتنیدھی ناغین سنگھ کوی سولنگ کی سامسط پرتنیدھی انوراق بشرا سمیت سمسکار کرتا اوام اسثانی لوگ اپستیت رہے گورکپور میں پینڈنگ کیس کے نستارڑ کو لے کر اسے سپ ڈاکٹر گورو گوروار نے گمبھیرتہ دکھائی ہے سال دو ہزار تیس میں پینڈنگ کیس کے نستارڑ کو لے کر ماتائتوں کو سخت دشا نردیش دیے گئے ہیں اسے سپ ڈاکٹر گورو گوروار نے بتایا کہ وارٹس اپ کے ذریعے پرسی دن پینڈنگ کیس کی سمیچھا کی جائے گی جنوری ماہ میں ہی پچاس پرتشت پینڈنگ کیس نستارڑ کرنے کے لیے نردیشید کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ پینڈنگ کیس کے نستارڑ کے آدھار پر پرموشن دیا جائے گا اس سماندھ میں گوراکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے اسے سپ ڈاکٹر گورو گوروار نے کہا دیکھیں جنپد گوراکپور میں ورش دو ہزار تیس میں جو مقدمے پنجی کرتک ہوئے ہیں ان کی جو پینڈنگ انویسٹیگیشنز ہیں ان کا ایک ابھیان چلایا جا رہا ہے سبھی تھانہ پروہاریوں کو یہ ٹارگیٹ دیے گئے ہیں کہ جنوری کے مہینے میں جو پینڈنگ انویسٹیگیشنز ہیں اس کو 50% انویسٹیگیشنز کا ڈسپوزل کیا جائے جس میں گونوکتہ پوروک سمیبت طریقے سن کا ڈسپوزل ہو پر ڈے جو بھی انویسٹیگیشنز کا ڈسپوزل ہو رہا ہے جو نستارن ہو رہا ہے اس کو واتس اپ کے مادم سے سبھی تھانہ پروہاریوں کی رینکنگ بھی اس میں جاری کی جا رہی ہے جلد ہی اس کی سمیشہ کرتے ہوئے اس ٹارگیٹ کو اچھیو کرنے کے جو پریاس ہیں وہ کیے جائے موسیقی